یار آپ اتنی سخت باتیں کیوں کرتے ہیں ڈالے تاڑی گھر کیوں آنے ایجنسیاں لے تاڑی ریپورٹر کیوں بڑھانے ہاتھ کڑیاں توانو کیوں لگے ہیں ساڑے پیر صاحب نو تے کدھی کوئی ہاتھ کڑی نہیں لگی ساڑے تے کدھی ڈالا ہی نہیں آیا ساڑے تے ہاتھ کڑیاں ہی نہیں لگی ہیں ساڑے پیر صاحب تے بڑے اخلاقہ لے ہیں میں ایک علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں ایسی گل کرسی ہے دے پھر لوگانو تکلیف ہو سی ایسی کلندر لہوری کی نو پوچھ لینے ہیں جناب تُسی دس ہو انہا پیر صاحب تے ساڑے کوئی فرق ہے یا نہیں ہے کلندر لہوری محسن پاکستان حکیم والمت عاشق رسول لکھا سلام و علامہ اقبال کلندر لہوری آپ پر آپ کی قبر پر علامہ اقبال کہتا ہے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن لفظ ساڑے بھی ہوئی دین ساڑے بھی ہوئی قرآن ساڑے بھی ہوئی پیر صاحب تا بھی ہوئی ساڑے بھی ہوئی انہا مولویوں تا بھی ہوئی ساڑے بھی ہوئی ساڑے قرآن دے لفظ بھی ہوئی انہا دے قرآن دے لفظ بھی ہوئی ساڑے قرآن دے لفظوں دے معانی بھی ہوئی انہا دے بھی معانی ہوئی کہندے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملان کی ازان اور ہے مجاہد کی ازان اور ہے یا رسول اللہ لبائی بتائیں نا یارب ملتان کے اندر کتنے پی رہے ہیں کتنے بڑے بڑے آستانے ہیں کتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں لیکن ایک بھی اٹھا کے بہاوت دین زکریہ ملتانی جنہوں نے قربانیاں دیں جو کتنے سو سالوں سے وہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ مندر کی تعمیر شریع ہوگی اور پیر کی تھے ہیں وقت آیا مندر تعمیر ہوگی آپ بھی دیکھیں گے وہی پیر جو نہیں بور رہے کل افتتا کے وقت کئے کھڑے ہوں گے جب سکھوں کا گردوارہ بنا تو بڑے بڑے مولویوں پیروں کو ہم نے دیکھا وہاں پر جا کر انٹرویو دے رہے تھے قوم تھے انہیں نال بھی کھڑی گیا لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسلام چادر تا بیل آیا اسی بھی رکھ دے آنگے چادر رکھن تا بیل آیا اسی بھی رکھ دے آنگے لیکن اگے بھی دس جب بنو کہنا کہا کہ قبیلے کے ایک یہودی نے آکر مسلمان بیٹی کے سر سے چادر اتاری مسلمان بیٹی کے سر سے چادر اتاری خبر حضور تک پہنچ گئی حضور اتبہ کے انگیاں کیا کہ جناب اسی تے اللہ دے نبیان آیا کل نبیان دا پیر میں نبیان دا بھی پیران حضور خود تلوار لے کر میدان میں آگئے ایک بیٹی کی عزت کی خاطر حضور تلوار لے کر صحابہ کو لے کر میدان میں آگئے اور حضور جب میدان میں آئے جا کر بنو کہن کا قبیلے کے پورے کلے کا پندرہ دن حضور محاصرہ کر کے کھڑے رہے تو دن ساڑھی بیٹی دے عزت حقے میں پایا آج آپ میں سے ہر بندہ چار عزتوں کا محافظ ہے ماں بیٹی بہن اور بیوی چاہے جو بھی بیٹھا ہے جس طرح کا پندہ ہے لیکن ہر بندہ چار عزتوں کا محافظ ہے ماں بیٹی بیوی اور بہن کا ہمارے جیتے جیتے کسی کی جرت ہے کہ ہماری ماں بہن اور بیٹی کے آ کر سر سے چادر اتار لے ہمارے جیتے جیتے کسی کی جرت نہیں کہ ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈالے تو پھر ہمارے جیتے جیتے حضور کی عزت پر کیسے ہاتھ ڈال گئے موسیقی بھائی آج اٹھیں بس کریں کم از کم آپ لوگ بھی سوچا کرو کہ آ کے ساتھ یہاں یہ ریپورٹیں بڑھان دے ہو کبھی جاؤ نہ تم اسامہ ستی جو مارا گیا اسلام آباد کے اندر بائیس گولیاں نوجوان ادھا مجرم بھی تے پھڑو دو سالہ بچی کے ساتھ سے نہ ہو گیا ادھا مجرم تے پھڑ نہیں سکے جتے کدی بھی پولیس نہ گئی ہوئے کدی بھی نہ گئی ہوئے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے تھے بندے رہنے انہوں تھے لبیک دا فلیکس لاو سارے فٹ پوجنگے یہ حقائق ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یار جو پورا ملک لوٹ کر کھا گئے وہ نواز تو گیا ہے باہر مشرف بھی باہر اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو محسن پاکستان ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا بیس سال سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نظر بند ہیں بیس سال سے ریپورٹہ انہوں نے پیش کرو غدار بھی تم ان کو بناتے ہو جو پورا ملک لوٹ کے کھا گیا انہوں پنیار پہ دے اسٹان دے تجھے چھڑے آ وہ ہمارے علاقے کا شائر آئے شاکر شوج آبادی وہ گتے ہو پاکستان دے لوکو پلی تھاں کوں مکارے وہ جو ہماری ریپورٹے بناتے ہیں نا پتر کوئی مسئلہ نہیں ساڑھی دے ریپورٹہ دے اگہ بھی زمانتہ ہو گئی ہیں اگہ بھی سرکار نے کرم فرمایا حسنین کریمین نے کرم فرمایا سیدہ کائنات دے چادر تے ست کے اگہ بھی زمانت تے ہو ہی جانی ہیں لیکن پتر تیری ایف آئی آر کرامن کاتبین کٹ رہے ہیں اور یہ حقیقت بات ہے کم از کم ریپورٹے دو جا کر سیدیہ کرو نا ہم یہاں پر شاہین مزائل بنانے کے طریقے بتاتے ہیں ہم یہاں اے ٹینک بنانے کے درات ٹینک خالد ٹینک بنانے کے طریقے بتاتے ہیں ریپورٹ دینیتے صحیح دے ہو کہ نظریہ پاکستان کی باتیں کرتے ہیں یہ پاکستان کے اصل وارث ہیں جا کے اے ریپورٹ دے ہو نا ہم ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو چھڑانے کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جب بھی لبیک کی حکومت آئی تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارے بابا جی نے فرمایا تھا کہ صدر ہم ان کو بنائیں گے ساڑھی ریپورٹ نے زمانہ تو ہو جانی ہے لیکن ایک خیال کرنا یہ جو ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں اور یہ میرے آقا کے سامنے پیش ہوگی مت چلیں گے ایسے مت چلیں گے کیسے ایک دروازہ کہے گا ہائے کاش عبو بکر مجھ سے گزرے دوسرا کہے گا ہائے کاش عبو بکر مجھ سے گزرے اب دیکھ لو اب جنتی تو سارے ہیں پر اٹھے دروازے خاص سپیشل ملے بستے ہو رہے ہیں اب آجاؤ مولا علی کی کرو تو ذرا مولا علی کی سنو حضور نے فرمایا اچھا اچھا ہاتھ کھڑے کر ہر صحابی نبی لیکن اس فرق کے ساتھ لیکن اس بات کے جاننے کے ساتھ چند مکڑوں چار جنے حضور نے فرمایا فرمایا چار جنے ایسے جنت پوری ہے یہ روز میں چلتی ہے یا اللہ کیڑا ویلہ ہوئے گا میرے بچ بڑا مجھے جنتی تو سارے ہیں اب لیکن دیکھو چار وہ کون ہے فرمایا یہ علی ہے یہ ہمار ہے یہ مقراد ہے یہ سلمان ہے آرز کی گئی چند دن کی مشتاق کیوں گا فرمایا یہ میرے مشتاق ہے گل زاری دب کے بولو سارے گل زاری یہ تو انگی پچھے گل کوئی ہے ہاں ہم جو محبت کرتے ہیں مولا علی سے کیوں نہ کریں کیسے نہ کریں کس طرح نہ کریں لازم کریں گے ہمیں تو وہ مصباق بھی پیاری لگتی ہے جو حضور نے اپنے دانتوں میں مسئلی تجیڑی دندہ تے رگڑی اوہ ساسینے نہ لاندے ہاں تے جینا دے ہونٹ چوسے ان سے کیسے پھر سکتے ہیں جواب دیں ہونٹ پھر سکتے ہیں تو ہے انہیں نور تیرا سب گرانا نور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ارے نور بنتے نور زوجے نور امہ نور 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 سیدہ بھا نور بنتے نور زوجے نور خود بھی نور تیوی نور دی بیوی نور دی سبحان اللہ تعالیٰ ازر 알بریلوی کا عقیدہ تو دیکھو کیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے بھی بڑا اکھا ہے سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا اللہ ح Quanکبر میں تو آنے گال سنونا واں تو اڑھت توتے اُڑ جاوا آلہ حضرت بریلوی پتر ہو راتی ترہے ایک سید کار اینج گئے اینج اینج جی کونیوں پہ جی تو شاہ صاحب کا معاملہ اونج گئے اسی جنجا آگے بیان پہ فرمان دے سنے ایک دو بزرگان تھے امام فاسی کا جو واقعہ وہ شاہ صاحب شارعب الخمر تھے میں ترجمہ نہیں کرتا جناب سمجھ گئے ہو جائے علماء نے سمجھ گئے شارعب الخمر تھے تو آلہ حضرت بریلوی نے دیاڑی فرما دیتا پہ انہوں نے دیاڑی پرورام سی نہ ختم سی نہ تو آلہ حضرت بریلوی نے انہوں نے نہیں بلایا پہ شارع صاحب ذرا تھوڑا جو سمجھلے پہ مبتلا ہوں دیں تو رات آئی نا تا حضور نبی پاک صلی اللہ انہوں نے تکیانے نا دریاد کنارے حضور نبی پاک صلی اللہ بیٹھے ہوئے آپ کپڑے پہ تون دیں تو آلہ حضرت بریلوی نے سلام عرض کیتا حضور نے فرمایا آمد رضا انہوں نے عرض کی تھی حضور ایک کپڑے من دے ہو میں تو ہوں فرمایا میرے پتر دینے میں آپ ہی تونے اتحان رکھنا اتحان رکھنا میرے روگے روگے نہیں اچھا لے ہو گنا سمنی میں اس کو سمجھتے نہیں ہو جو مولا علی کے نام پر یوں ہو جائے او دی ماہ پاکباز نہیں ہے پاکباز ماہ کا بیٹا اور جس کا باپ ایک ہو تو مان نیک ہو وہ نام لے گئے ابو بکر کیا تو وہ بھی کھیل اٹھے گا علی کہ لیں گے ہمارا تو وقیدہ یہ ہے ہم تو بھائی جائے حضور نے فرمایا ابو بکر میرے یہاں کھانے ہیں عمر میرے کھانے ہیں بی بی پاک پول بیٹھی ہیں سنون آگے علی کھانے ہیں فرمایا انہو کا نفسی وہ تو میری جان ہے بھولو جی اچھا اچھا بھولو جی پتر اٹھ کے نعرہ مار تو میں تیرے چیرے نہیں شمکنیاں بھی دیکھنا ہونا اچھا سارے بولو میں نے جے مزا نہیں آیا جیرے بندے چپونا اللہ کرے جیڑا چپے ہو دی زمان گنگی ہو جائے تو جیڑا بولے اللہ حضور نے اتار دے نگر نگر کنی ہوگی عجیب ہی نہیں اور کل مارو پنج تن پاک دے سنی کا پنج ور یہ نعرہ مارنا ہے میں ایک وری ہویا ہے نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی اور جو ہن یارہ میں سن کا زور مارنا ہے نگر نگر کلی اور پنج تن پاک دے سن کا صوفی نگر نگر کلی